جاربا اب آخر میں چند کلمات کے طور کے اوپر میں عرض کروں کہ یوں سمجھئے کہ یہ جو اٹھارمی صدی تھی تو اس کے اندر عالم اسلام بڑے زوال کے اوپر تھا جو مغرب کا اثر تھا جو مغرب کا امپیکٹ تھا تو اس کے سامنے ہم لوگ یعنی ہماری قومیں مسلمان قومیں پسپائی اختیار کر چکی تھیں کیا اس کی وجہ تھی اس پہ میں نہیں جاتا لیکن ایک بات غور طلب ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ زوال تمام مسلمان ملکوں کے اوپر تھا ترکی جو تھا تو وہ یورپ کا مرد بیمار ہو گیا ایران جو تھا تو اس کے اوپر روس اور برطانیہ اس کے حصے بخرے کر رہے تھے ہمارے ہاں شاید سترہ سنی نیانوے میں ٹیپو سلطان کی شہادت ایک آخری پروٹیسٹ تھی تو اس کے بعد یہ زوال کا دائرہ چلتا رہا تو ایک تو یہ بات کہ تمام مسلمان قوموں کے اندر یہ بات آئی اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ زوال اس کے مختلف پہلو تھے ہر طرح کے علم کے بھی اور عمل کے بھی علم کے اوپر علم میں بھی ہم پیچھے رہ گئے تھے اور عمل کے اندر بھی سستی تھی اور ہمارے جو ارادے اور آرزویں اور امنگیں ہیں تو ان کے اوپر بھی ان کا اثر پڑھ رہا تھا تو اس برے صغیر کے اوپر اپنی نگاہ رکھتے ہوئے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اورنگزیب کے کئی زمانے سے کچھ اس قسم کے زوال کے آثار اہل نظر نے دیکھنے شروع کر دیئے تھے اور شاہ علی اللہ کی وہ مفکر تھے کہ جنہوں نے لوگوں کی نگاہ حکومت سے اور بادشاہوں سے ہٹا کر ملت کی طرف لگائی اور ان کی توجہ محض لڑائیوں کی طرف یا جہاد کی طرف یا اس بات کے اوپر نہیں رکھی بلکہ اقتصادی اور معاشی اور معاشرتی مسائل کی طرف بھی لوگوں کی توجہ دلائی جو مغرب کا ہمارے اوپر حملہ ہوا اور چیلنج ہوا تو اس کا ایک رد عمل تو یہ ہوا کہ ہمارے کچھ غیرت مند علماء اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ سمجھتے نہیں تھے کہ یہ چیلنج کس قسم کا ہے بلکہ اس ناسم جی کی وجہ سے یہ لوگ یہ تحضیب ہمارے اوپر غالب ہوئی تھی لیکن ان کے اندر بہادری تھی ان کے اندر غیرت تھی ان کے اندر جذبہ جہاد تھا لیکن یہ قدم مصبت قدم نہیں تھا بلکہ منفی منفی قدم تھا تو اس منفی قدم کو اور اس کے چونکہ یہ کسی جگہ ہمیں قوم کو نہیں لے جا رہا تھا تو سر سید احمد خان وہ برے صغیر کے مسلمانوں کے سامنے اپنا ایک لائے عمل لے کر آئے اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو ایک فیکٹ ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو بڑی رغبت دلائی مغربی تعلیم حاصل کرنے کے لئے اور کچھ دین کے سمجھنے کے اندر بھی انہوں نے اصلاح کرنی چاہی کرنی کوشش کی اور بڑی کی اس نے انہوں نے تاکہ مسلمان جو ہیں تو ان مغربی طریقوں کو مغربی تعلیم کو اختیار کر لیں تو اس کے جو کچھ بھی کے اثرات ہوں اور میں خود کوئی بہت اس بات کا بہت زیادہ موقع نہیں ہوں مگر ہاں اتنی بات ہے کہ اسی عظیم عظیم شخصیت کے انسپریشن میں مسلمانوں نے اپنا پہلا قدم موڈرن ایج کے اندر رکھا زمانہ جدید کے اندر رکھا جس کے اندر کے وہ قدم رکھتے ہوئے ہسکی جا رہے تھے پھر مسلم چونکہ دوسری مسلمان قوموں کی بھی حالت بہت زبون تھی تو اس لیے مسلمانوں کو اور ایک مسلمانوں کے اندر ایک قدرتی جذبہ ایک فطری جذبہ آپس میں اخوت کا ہوتا ہے تو اب یہاں کے مسلمانوں کو دلچسپی بڑھی اس بات کے اندر کے دوسرے دنیا کے مسلمان قوموں کے اوپر کیا گزر رہی ہے تو اس کے متعلق ترابلس کے اندر جو کچھ بھی ہوا اور خلافت کا جو مسئلہ اٹھا وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس طریقے کے اوپر گو کہ براہ راست تو ہمارے اوپر اثر نہیں ہوا لیکن حضرت جمال الدین افغانی کا بڑا اثر ہوا کہ جنہوں نے اسلامی ملت کے کنسیپٹ کو اس کے تصور کو بہت زیادہ بلند کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ تمام کے تمام ملک مسلمان قومیں اپنی اصلاح کریں پھر چوتھے جو اس مفکرین کی صف میں آتے ہیں تو وہ ڈاکٹر محمد اقبال آتے ہیں دیکھیں نا اصلاح کی صورت تو ایسے ہوتی ہے کہ اصلاح کا مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ اصلاح کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی خرابی ہے اور کوشش ان کے تمام تر اس اصلاح کی یا اس اپولوجی کی وہ یہ تھی کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام جدی زمانے کا ساتھ دے سکتا ہے تو اسلام جو تھا تو وہ ڈیفینسیف کے اوپر اپنی مدافعات کے اوپر تھا تو ڈاکٹر محمد اقبال کا سب سے بڑا جو کام تھا اور اسلام کے خدمت تھی تو وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ بات بتائی ہمیں کہ زمانہ اسلام کا امتحان لینے والا نہیں ہے بلکہ زمانہ جس طرح بھی بدلتا ہے تو اسلام میار ہے زمانے کے امتحان لینے کا تو اب جس وقت کہ ہم مدافعات میں یا اپولوجی کے اندر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک احساس کم طریقہ شکار ہوتا ہے اور جس وقت کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس میار ہے دنیا کو جانچنے کا اور زمانے کو جانچنے کا تو اس وقت ہمارے اندر ایک فخر پیدا صرف نہیں ہوتا بلکہ ہمارے اندر ایک نظر بھی پیدا ہوتی ہے ایک سمجھ بھی پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی صرف کہ یہ بات نہیں ہے کہ اسلام کے اور اصلاح کرنی ہے یا پرانے عقیدوں کی اصلاح کرنی ہے بلکہ اس کی تہہ تک پہنچنا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جس وقت قومیں اس طرح سے مارز زوال میں ہوتی ہیں یعنی ان کی طاقت میں کمی ہوتی ہے یا ان کی علامہ اقبال کی اسطلاح میں ان کی خودی کمزور ہو جاتی ہے تو پھر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے اندر اتریں اور وہ اسپریچولز وہ روحانی سرچشمیں تلاش کریں کہ جہاں سے تمام طاقت حاصل ہوتی ہے اور وہاں سے ایک ویشن حاصل کر کے وہاں سے ایک نگاہ ایک نظر حاصل کر کے اور ایک ہمت حاصل کر کے پھر وہ اپنے چاروں طرف کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے ماحول کو سمجھنا اس نقطہ نگاہ سے وہ اس کے اوپر آدھا غالب آ جانا ہے بغیر اس کو سمجھے ہوئے غالب نہیں آ سکتے تو پھر جو علامہ اقبال کے تعلیم کے مطابق مطالق ڈاکٹر اجمل صاحب نے فرمایا کہ انسان کی عظمت کا انہوں نے سبق دیا تسخیر کائنات انسان کی تقدیر ہے اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہیں لیکن تمہارے اندر بھی اس کی احسن الخالقین ہونے کا یہ دلیل اور یہ ثبوت ہے کہ خلاقی کی صلاحیت تمہارے اندر بھی رکھی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی تمہیں دی ہے اور کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ خودی کو کمزور کرنا تو اس سے قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ پھر یہ انہوں نے بتایا کہ انسان کی خودی کن باطن سے کمزور ہوتی ہے ملتیں کس باطن سے کمزور ہو جاتی ہیں تمام پرانے بدھ جو چھائے ہوئے تھے رسم و رواج کے بدھ اور غلط وطنیت کے بدھ تو سامراج کے بدھ استحصال کے بدھ تو اس کو انہوں نے شکست کیا اس کو انہوں نے توڑا تاکہ ایک نیا ویجن لوگوں کے سامنے آ سکے یہ بتایا خودی ملت کا کیا مقام ہوتا ہے جو فرق کے ڈاکٹ صاحب نے بتایا انہ اور خودی کے اندر کہ اس اگر اس سے انہ سے خودی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ ملت کے اندر گم ہونے سے اور اس کے اندر رہ کے اپنی تہذیب کرنے سے ہو سکتی ہے یہ باتیں جو ہیں تو ہمیں تمام کی تمام جنس تعلیم کے اندر مجھے جانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ بہت کافی تفصیل سے ہو چکی تو وہ انہوں نے ہم تک پہنچائیں عزیزو ایک بات بس اور کہنی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان بننے میں عام طور کے اوپر علامہ اقبال کی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ وہ سنتیس میں انہوں نے فلان جگہ خطبہ دیا تھا تو اس جگہ انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے اور محمد علی جنہ قائد آزم کو انہوں نے یہ خط لکھا تھا یہ بلکل ٹھیک ہے یہ گویا پاکستان بننے میں جو ان کا حصہ ہے اس کا ذرا عملی پہلو ہے لیکن اس کے پیچھے اگر تم ذہنی پہلو میں تم چلے جاؤ تو میں ایک بات میں ارس کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تصور کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ملت کے اندر ملت کے ذہن کی اس طرح سے تربیت کرنا کہ وہ پاکستان کے تصور کو قبول کر سکے یہ سب سے بڑا کارنامہ آہ ڈاکٹر محمد اقبال کا تھا یعنی ملت منفی طور کے اوپر یہ تو کر سکتی تھی کہ جیسے خلافت کے زمانے میں ہجرت کر کے اور آہ چل دیئے اور اللہ کے راہ میں اپنا گھربار لٹانے کے لیے تیار ہو گئے آہ جیسا کہ ہوا ہجرت کا لیکن ملت کے اندر یہ صلاحیت جتھی تو وہ علامہ اقبال نے پیدا کی کہ ایک ویجن لے کے آہ تعمیری حیثیت سے ایک دوسرے معنی میں ہجرت کی جائے تو اس کو قبول کرنے کی صلاحیت آہ ڈاکٹر محمد اقبال نے پیدا کی اور ایک بات آخری یہ ہے کہ آہ اگر ڈاکٹر محمد اقبال کے کلام کے اوپر غور کرنا اور شکر کرنا آہ رسمی عقیدت مندی نے ختم نہیں کر دیا تو ابھی اس کے اندر بہت سارے ممکنات پینا ہیں جیسا کہ ایک تقریر میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ اسلام سے مطلب اور اسلام کو سماجی اور معاشرتی اسطلاح کے اندر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسا معاشرہ تعمیر کیا جائے کہ جس کے اداروں کے اندر اسلامی روح یعنی عدل کی اور اخوت کی اور احسان کی روح کار فرما ہو تو یہ کام جو ہے تو یہ ابھی باقی ہے اور اس معاملے کے اندر بھی آہ اس متعلق بھی ہم بہت کچھ آہ جناب اقبال کے کلام سے سیکھ سکتے ہیں آہ بشرتے کے آہ رسمی عقیدت ہم